چالیس لاکھ ریال انعامات دیے جائیں گے ناظرین اکرام پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے لیکن اس کے بعد آج کل ہم دیکھتے ہیں یہاں مصوری کے اور موسیقی کے مقابلے کروائے جا رہے ہیں یہاں کسان جو ہے وہ بچارہ اس کی گندم خریدنے کے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن سعودی عرب میں یہ اتنا شاندار مقابلہ ہو رہا ہے چالیس لاکھ ریال انعامات دیے جائیں گے یہ انعامات دیے جائیں گے قرآن کے مقابلے میں حصہ لینے والوں کو جو فائنل مقابلے کا آخری سیشن ہوگا وہ حرم میں ہوگا جو بہت بڑا دنیا کا سب سے بڑا عالمی مقابلہ قرات کا مقابلہ تجوید کا مقابلہ حفظ کا مقابلہ ہونے والا ہے سب سے پہلا جو اس کا سیشن رکھا گیا ہے مقابلے کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مکمل حفاظ کرام ہے یعنی جنہوں نے مکمل حفظ کیا ہوا ہے اور انہوں نے تجوید بھی سیکھی ہوئی ہے سبہ اشرا بھی انہوں نے سیکھی ہوئی ہے ایک مقابلہ تو اس کٹیگری کا ہوگا اور اس کا انعام ہوگا پانچ لاکھ ریال جیتنے والے کو پانچ لاکھ ریال دیا جائے گا اور سیکنڈ آنے والے کو اسی یعنی کٹیگری میں چار لاکھ پچھاس ہزار ریال انعام ملے گا اور تیسری پوزیشن کے حامل کو چار لاکھ ریال کا انعام دیا جائے گا دوسری کیٹیگری اس مقابلے کی جو حرم میں ہونے جا رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ ہے اور سعودی عرب کی دینی وزارت اسے منقد کرنے جا رہی ہے وہ ہے قرآن کریم کے وہ حفاظ جو تجوید بھی جانتے ہیں اور قرآن کی تفسیر بھی جانتے ہیں یعنی جنہیں ترجمہ آتا ہے تجوید آتی ہے ان کا علاقہ ایک مقابلہ ہوگا اور اس کے انعامات بھی سن لیجئے پہلی پوزیشن والے کو تین لاکھ ریال ملیں گے دوسری پوزیشن والے کو پونے تین لاکھ ریال ملیں گے اور تیسری پوزیشن والے کو دھائی لاکھ ریال کی خطیر رقم انعام ملے گی حرم میں یہ آخری سیشن اس کا ہوگا تیسری کیٹیگری اس مقابلے کی ہے حفاظ کرام جو صرف تجوید جانتے ہیں اب ان لوگوں کو کیا انعام ملے گا پہلی پوزیشن والے کو دو لاکھ ریال ملیں گے دوسری پوزیشن والا جو ہے ایک لاکھ نوے ہزار ریال اس کو ملیں گے اور تیسری پوزیشن ایک لاکھ اسی ہزار ریال ملیں گے پھر ایک اور کیاٹا گری انہوں نے رکھی ہے ویسے میں قربان جاؤں اس سوچ پر قرآن سے جوڑنے کی سوچ جو ہے اور ہر ایک کو حصہ دینے کی جو سوچ ہے پندرہ پارے کے حفاظ جو تجویز کے ساتھ پڑھیں گے ان کی الگ کیاٹا گری رکھی گئی ہے پانچوں جو شعبہ ہے وہ صرف جو پانچ پارے حفظ کر چکا ہے بچہ اس کو بھی اس انعام میں شامل کیا جائے گا اور ان کے لیے انعامات جو ہیں وہ ایک لاکھ ستر ہزار ریال یعنی پانچ پارے کا جو حفظ ہے وہ جو مقابلے میں حصہ لے گا اور وہ جیت جائے گا ایک لاکھ ستر ہزار رپے اسے ملیں گے اور سیکنڈ آنے والے کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار ریال ملیں گے یہ ہمارے سارے بچوں تک یہ پہنچنی چاہیے ویڈیو انہیں یہ شوق پیدا ہونا چاہیے پچھلے دنوں ابو بکر پاکستانی گیا ہے اور وہ عراق میں اور قویت میں اور ایران میں وہ بے مثال کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا ہے انشاءاللہ ہمارے بچوں میں دمخم ہے ان کو قرات آتی ہے تجوید آتی ہے خوبصورت پڑھتے ہیں اللہ نے بہت دے رکھا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ جو ہونے جا رہا ہے سعودی عرب میں اس میں بھی اپنے بچوں کو تیاری کروائیں قرآ اکرام تیاری کروائیں والدین تیاری کروائیں فی الحال اتنی تفصیلات آئی ہیں مزید تفصیلات کے لیے آپ سعودی عرب کی جو وزارت شعون اسلامیہ کی ویب سائٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں مزید تفصیلات آئیں گے تو ہم بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے فی الحال ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ اور سب سے بڑے انعام والا مقابلہ جو سعودیہ میں ہو رہا ہے جو حرم میں منرقد ہوگا آخری سیشن اس کا اعلان کر دیا گیا ہے تیاری کیجئے انعام لے کے پاکستان آئیے قرآن کے ذریعے سے اللہ آپ کو بھی عزت دے گا پاکستان کو بھی عزت دے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ